بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو ناظرین امید کرتا ہوں آپ ساتھ حیریت سے ہوں گے اور آپ کی زندگی اچھی گزر رہی ہوگی اور آپ اپنے گروں میں اچھے اچھے کھانے پکا کر کھا رہے ہوگے آج ایک نئی ٹرک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں جو ککنگ ٹرک آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائے گی وہ ہوگی پائے کو صاف کرنا پائے جو ہوتے ہیں وہ اکثر خواتین جو ہوتی ہیں اگر انہیں وہ صاف نہیں کر پاتی کرتی بھی ہیں تو وہ یا تو باہر رہ جاتے ہیں یا پھر گنگ کی ادھر ہی رہ جاتی ہے تو پائے کو کس طرح صاف کرتے ہیں بڑا ایسی میتھل ہے ارام کے ساتھ ہو جاتے ہیں کوئی زیادہ میند نہیں کرنا پڑتی کوئی زیادہ چیزیں نہیں لگانی پڑتی تو کس طرح صاف کرتے ہیں آئیے مل کر دیکھتے ہیں پٹ آفٹر دیس شارٹ انٹرو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج پائے آپ کو صاف کرنے کا صحیح طریقہ آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے پائےوں کو جو آپ نے دو لینا ہے دو لینے کے بعد آپ نے جب اس کو پائےوں کو آپ نے سے کر کے صاف کرنا ہے صاف کرتے وقت پھر اس کے اوپر دوبارہ پانی ڈالنا ہے اور پانی کو اس طرح نچوڑ لینا ہے اس کے بعد یہ جو ہمارا چولہ ہے یہ ہم نے ایکسٹرہ رکھا ہوا ہے پائےوں کے لیے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے جب ہمیں اس طرح کی چیزیں صاف کرنے ہوتی تو اس کے لیے ایک لادہ سیپرر چولہ رکھا ہوا ہے آپ نے جو اپنا چولہ ہے کوش کریں ایک نیا چولہ لے لیں اس کے بعد آل چلا لینے ہیں آگ سے اس کے اوپر جو بال ہیں وہ صحیح کہ اس کے جل جائیں گے ایسا رکھ کے بعد جلانے ہیں اور اس کو صاف کرنا ہے جب یہ جلیں گے تو یہ اتارنے میں آسانی ہوگی آج کی اس فیڈیو میں بڑے پائے جو ہیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں انشاءاللہ نیکس فیڈیو میں چھوٹے پائے بھی آپ کو دیں بعد میں کوئی چھوری لے لیں اور یہ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ جس کے اتار رہے ہیں بڑے پائے 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 پیسٹ میں چھوٹے پائے پائے پھر بڑے پائے پائے پہے پاکے دنے اسی طرح کر کے تقریباً اس کو بس تیس ملے لگ جائیں کی آدھا گھنٹہ لگ جائے گے ان کو صاف کرنے لے جو اس کے بال کر رہے ہیں ہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر سے یہ وایٹ ہوڑ ہے اس کی جو سکین ہے وہ اب وائٹ ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو شاوٹی گرم پانی سے دھائیں گے جب یہ ساف ہو جائیں گے بلکل ساف تو اس کو گرم پانی جو ہے صحیح تیز اس کو دوئیں گے پھر اس کے اندر سے سمیل جائے گی ورنہ اس کے اندر سمیل رہ جاتی ہے اس وجہ سے کیا ڈال کی نمک ڈال کر اس کو دوئیں گے تاکہ اس کی جو سمیل ہے وہ خطو ہو جائے گے اب اس کو ہم نے گرم کھولتے ہوئے پانی میں ہم نے اس کو ڈال لیا ہے اور جو اس کے اوپر بار رہے چکے ہیں اب ان کو اتار رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے آرام کے ساتھ یہ اتر رہے ہیں اگر آپ اس کو ٹھنڈے پانی میں غلطی سے بھی ڈال دیں گے تو پھر یہ آپ کے بال کا بھی بھی نہیں اتریں گے یہ کام اس وجہ سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ ایک تو آپ کے ٹائم بھی بچے اور ساتھ آپ کے پیسے بھی بچیں کیونکہ بزار سے جب آپ صاف ہوئے جب پائے آپ لیتے ہیں تو وہ آپ کو تقریباً دو سو پہ تین سو پہ ایکسٹرا چارج کرتے ہیں تو گھر میں خود صاف کریں گے دو طفح آپ کریں گے تو پہلے ہی دو طفح تو مشکل ہوگی کیونکہ ہر کام پہلے جب شروع کرتے ہیں تو مشکل ہوتا ہے بعد میں اللہ سانیاں پیدا کر لیتا ہے اور میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ آپ کے ہر کام میں سانیاں پیدا کر لیتا ہے تو یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں تو یہیں یہ صاف ہوتے ہیں بلکل اس کی جسکین ہوتی ہے تو وائیڈ نکلتی ہے اسی طرح دوسرے کو بھی کر لینا ہے تو پھر جو اس کی فائنل لوک اس کو شیف کی جائے گی اس کو بعد میں جب یہ صاف ہو جائیں گے تو پھر آپ کو یہ جو کسائی ہوتا ہے اس کے پاس آپ کو اس کو بیجنا پڑتا ہے کیونکہ وہ اس کو کارڈ کر دیتا ہے وہ اس کی پیسیز بناتا ہے وہ آپ گھر میں نہیں بنا سکتے وہ بہت زیادہ کوئی ایکسپرٹ ہو جو کسائی کے کام جانتا ہو تو وہ ہی کر لیتا ہے کیونکہ آپ اس کو گھر میں کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے اندر سے آپ اٹھی توڑتیں گے اور اس کا جو گودہ ہے وہ سارا بار نکل آئے گا تو پھر آپ نے اس کو صرف گھر میں صاف ہی کرنا ہے اب ہمارے جو پائے ہیں یہ بلکل صاف ہو چکے ہیں اب یہ پائے جو ہیں وہ کسائی کے پاس جائیں گے کسائی کے پاس جائیں گے تو وہ اس کو کارڈ کر دے گا پھر جب کارڈ کر وہ واپس آئیں گے پائے تو پھر اس کی جو اس ہی کا پار ٹو ہے ویڈیو تو پھر وہ آپ کے ساتھ شکیے جائے گا کہ پائے جس طرح لذیذ بنتے ہیں میرا دعویٰ ہے کہ آپ جب ہماری ریسوی ٹرائے کریں گے تو بزاروں کے جو پائے آپ کھاتے ہیں وہ آپ بھون جائیں گے تو اب نیکس ویڈیو میں آپ سے ملکل جی میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو میں نے آپ کو ٹرک بتائی آپ کو پساندہ ہی ہوگی اور شکیناً آپ یہ ٹرک اپلائی بھی کریں گے اور جب بھی آپ اپنے گھروں میں پائے پکائیں گے دیکھیں جو پائے ہوتے ہیں یہ پاکستان میں بہت ہی کم گھرانوں میں کھایا جاتے ہیں یا وہ لوگ جو کہ اس طرح کے ہیوی مین لیتے ہیں یا وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ شکین ہوتے ہیں کھانوں کے تفنیMmت طرح کے کھانے کھاتے ہیں تو وہ اس طرح کے لوگ جتے ہیں وہ پائے کھاتے ہیں پائے بہت کم لوگ کھاتے ہیں آز گرھت کی جو جنریشن ہے یہ ہے کہ وہ تو پائے کی طرف دیکھتی میں نہیں ہے ہمارے گھر میں تقریباً تین چار بندے ہیں جو کہ پائے شخصے کھاتے ہیں تو جو پائے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جو لوگ نہیں کھاتے ان کی انفرمیشن میں اضافہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ پائے جو ہیں یہ ٹپ کہتی ہے پائے میں جو اس کے اندر جو جس کو بہت سارے لوگ اس کو رتوبت بھی کہتے ہیں روبت بھی کہتے ہیں اور اس کے اندر سے جو گودا نکلتا ہے تو جو اس کے اندر سے گودا نکلتا ہے وہ آپ کی ہڈیوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے یہ کھا جاتا ہے اگر آپ کی جو پونس ہیں اس کو پکر ویک ہیں تو آپ یہ کھائیں لیکن جو میڈیگل سائنس ہے وہ اس چیز کو نہیں مانتی ٹپ جو ہے وہ اس چیز کو مانتی ہے جو اگر ریو ٹوٹ کو کے اوپر شکین رکھتے ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں لیکن جو ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے جو بیٹ یعنی کے فیٹ ہے اس کو بڑھا جاتا ہے اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہیک کرتا ہے کہ آپ کھاتے ہیں یا نہیں کومنٹ سچے میں مجھے بتائی گا کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی یا نہیں تو نیکس ویڈیو تک لیے دیجئے اپنا مجھے پیرو گوستہ رکھے رکھے گا تو وہ مجھے رکھے گا اللہ حافظ پاکستان